اسلام علیکم دس ایلین فرام سکلزکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنی ویب سائٹ کی urls کو ایسی اپٹیمائز کر سکتے ہیں تو یہ کچھ ایسی mistakes ہیں جو پرانے ایسی اوز اور نیو ایسی اوز دونوں کرتے ہیں تو آئے چلے سیکھتے ہیں کہ یہ کونسی غلطیاں ہیں اور آپ انہیں کس طریقے سے fix کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کا جو url ہے وہ 100% readable ہونا چاہیے اگر یوزرز کو سمجھ نہیں آئے گا تو سرچ انجن جو ہے وہ بھی اسے ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے اور کافی زیادہ konflikt ہوں گے تو کچھ url اس طریقے کے ہوتے ہیں yourdomain.com slash index.php question mark equal to اور random numbers تو جو ٹھیک url ہوتے ہیں وہ اس طریقے کے ہوتے ہیں yourdomain.com slash brown-leather-couches اس کے بعد آپ نے hyphنز یوز کرنی ہے underscore نہیں یوز کرنی تو underscore کچھ اس طریقے کے ہوتی ہیں اور hyphن کچھ اس طریقے کے ہوتی ہیں google جو ہے انہیں underscore کیتنی خاص سامنی نہیں آتی تو آپ نے اس وجہ سے hyphنز یوز کرنی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ آپ زیادہ categories نہ create کریں کیونکہ اس سے authority جو ہے وہ divide ہوتی رہتی ہے اور domain authority اتنی زیادہ pass نہیں ہوتی کوشش کریں کہ آپ ایک category تک محدود رہیں اور اس سے آگے نہ جائیں اگر e-commerce ہو تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں لیکن normal website میں ایسا نہ کریں اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ url میں parameter نہ use ہوں اور انہیں index نہ ہونے دیں اس کے لئے آپ google parameters والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے completely define کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ parameters کو index ہونے سے روک سکتے ہیں parameters جو ہیں وہ duplicate content create کرتے ہیں جس کے وجہ سے ranking issues create ہوتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے کے ہوتے ہیں question mark آتا ہے اور آگے یہاں پہ کچھ random words لکھے ہوتے ہیں پھر equal to پھر یہاں پہ کچھ random numbers یا کچھ words اس کے بعد capital letters نہ use کریں capital letter والا url اور دوسرا url یہ بسکلی دونوں different ہوتے ہیں اور google جو ہے وہ lower case جو urls ہیں انہیں سمجھ سکتا ہے بہتر طریقے سے اس کے بعد optimize for keywords آپ کے جو keyword ہیں انہیں آپ add کریں جیسے best headphones 2020 example.com slash best dash headphones اس کے بعد urls میں کبھی بھی date include نہ کریں example کے طور پر آپ اس اگلی url دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2019 slash 09 slash example dash post اور good url جو ہے اس میں date نہیں ہے slash example dash post اور ایک یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے last example میں دکھایا کہ 2020 میں نے add نہیں کیا year add کریں گے تو آپ کا article ایک سال کے لیے limit ہو جائے گا اور اس کا ranking کے اوپر بھی کافی زیادہ impact پڑتا ہے تو اس وجہ سے اپنے articles کو evergreen بنائیں اور data include کریں اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ کا url ہے وہ forward سے زیادہ نہ ہو جیسے example.com slash best dash books for kids اور bad example جو ہے اس میں best books i bought for my children in 2020 تو یہ کافی زیادہ لمبا ہو گیا صرف اتنا ٹھیک ہے تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے کافی زیادہ concept clear ہوئے ہوں گے ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اگر آپ subscribe نے کیا subscribe کریں as you masters academy join کریں اور ویڈیو زیادہ کی دنیا کہ میں شکریہ پڑت زیادہ کی تو کافی زیادہ ، کام طور سے آپмотрите